بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف آج ہم محموز کی تقسیم پڑھیں گے محموز کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک محموز الفا نمبر دو محموز العین نمبر تین محموز اللام نمبر ایک محموز الفا وہ محموز ہے جس کے میزان کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے جیسے آجالون بروزن فاعلون ایسے ہی آمرو بروزن فاعل تو محموز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اگر فا کلمہ میں آ جائے تو وہ ہوتا ہے محموز الفا نمبر دو محموز العین وہ محموز ہے جس کے میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو جیسے زئبن بروزن فعلون ایسے ہی سآلہ بروزن فاعلا نمبر تین محموز اللام وہ محموز ہے جس کے میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو جیسے مرآ بروزن فاعلا یا مرآ فعلون ایسے ہی قرآ فاعلا جیس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مضاف مضاف کی تقسیم مضاف کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی جس میں دو حرف حروف اصلیہ میں ایک جیسے آ جائیں مضاف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مضاف سلاسی نمبر ایک مضاف سلاسی نمبر دو مضاف رباعی سلاسی وہ مضاف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں جیسے جدہ بروزن فعلون مدہ بروزن فاعلا جدہ اصل میں تھا جادادا مدہ تھا مادادا تو یہ لام اور عین کلمہ یعنی یہ آخر والا جو ہے اس میں دونوں پہلے میں دال آیا دوسرے میں بھی دال تو دونوں حروف ایک جیسے آگئے اور یہ تین حرفی ہے تو اس کو کہتے ہیں مضاف سلاسی نمبر دو مضاف رباعی وہ مضاف ہے جس کے میزان کے فا اور لام اول اور عین اور لام دوم کے مقابلے میں یعنی یا تو فا اور لام اول گئے یا عین اور لام دوم کے مقابلے میں دو حروف صحیحہ ایک جیسے ہو جائیں جیسے بل بل بروزن فعلل ایسی زلزلہ بروزن فعلالا تو اس کو مضاف رباعی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے موطل کو پڑھا تھا تو موطل کی تقسیم کہہ ہے کہ موطل کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مثال نمبر دو اجوف نمبر تین ناقص اور نمبر چار لفیف نمبر ایک مثال وہ موطل ہے جس میں مضاف رباعی اللہ دا جائے اس کو موطل الفا بھی کہتے ہیں جیسے وردن بروزن فعلن یا وعدا فعلا تو یہ مثال ہے پھر اسی طرح دوسری قسم اجوف ہے اجوف ہے جس کے آئین کلمے کے مقابلے میں حرف اللہ دا جائے یعنی وہ موطل ہے اس کو موطل العائین بھی کہتے ہیں جیسے اعودن ریان دیکھیں وعائین کلمے کے مقابلے میں آرہا ہے بروزن فعلن ایسے ہی عاویرہ بروزن فعلہ ناقص وہ موطل ہے جس میں بزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف اللہ دھو تو اس کو موطل اللام بھی کہتے ہیں جیسے عزون بروزن فعلن خاشیہ بروزن فعلہ نمبر چار موطل کی قسم ایسے نمبر چار ہے لفیف وہ موطل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف اللہ دا جائے تو اس کو موطل بھی حرف فین بھی کہتے ہیں جیسے وحیون بروزن فعلن تو وحیون میں دیکھیں واو بھی ہے اور یا بھی ہے ایسے ہی والیہ بروزن فاعلہ تو اس میں واو بھی ہے اور یا بھی ہے اس کے بعد اب موطل کی جو پہلی قسم ہے مثال اب اس کی ہم مزید تقسیم پڑھتے ہیں مثال کے دو قسم ہیں مثال واوی مثال یائی تو اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے مثال واوی سے مراد یہ ہے کہ فاقلمے کے مقابلے میں واو آجائے اور مثال یائی سے مراد کیا ہے کہ فاقلمے کے مقابلے میں یا آجائے تو واو کی مثال ہے وعدہ اور یا کی مثال ہے یا سارا اس کے بعد اجوف کی تقسیم اجوف کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اجوف واوی اور ایک ہے اجوف یائی اجوف واوی سے مراد بھی یہی ہے کہ جسے آئین کلمے کے مقابلے میں واو آجائے جیسے اولن اور یائی سے مراد ہے کہ آئین کلمے کے مقابلے میں یا آجائے جیسے بیعن تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ناقص کی تقسیم ہے ناقص کی بھی اسی طرح کی دو قسمیں ہیں ناقص واوی اور ناقص یائی ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں مزان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو آجائے جیسے رخون اور یہی ہے جس میں لام کلمے کے مقابلے میں یا آج ہے جیسے رمیون یا خاشیہ وغیرہ پھر اس کے بعد ہم لفیف کی تقسیم پڑھتے ہیں لفیف کی دو قسمیں ایک ہے لفیف مقرون اور ایک ہے لفیف مفروق لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں مزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو جیسے بروزن فعل اصل میں تھا قوی ایسے ہی بروزن فعل یہ اس کی دوسری مثال ہے تو یہاں دو آ رہے ہیں اور ایک عین اور لام کلمے کے مقابلے میں یہ ہے لفیف مقرون لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں مزان کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو جیسے وحی بروزن فعل ایسے ہی والیہ بروزن فعلہ یعنی شروع اور آخر میں آئے یعنی کٹھے نہ آئے دوسرے الفاظ میں تو اس کو کہتے ہیں لفیف ہے مفروق دونوں میں فرق ہو دونوں حرف علت میں اور مقرون ملے ہوئے ہوں تو امید ہے آج کی یہ یعنی وہ اسطلاحات جو علم السرف کا یا تعلیم السرف کا لازمی جز ہیں ان کے بغیر شاید علم السرف کو سمجھنا اور ان کے قواعد کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو آج کا سبق ہمارا بہت زیادہ اہم تھا تو ان اسطلاحات کو اچھے طریقے سے یاد کریں اگر یہ یاد ہوں گی تو آگے ہمیں کتاب سمجھنے میں یا علم السرف سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی جزاکم اللہ خیرہ